پیش خدمت ہے کہانی ایران کی شہزادی بہت دنوں کی بات ہے یہی کوئی آٹھ یا نو سو برس ادھر کا قصہ ہے قصہ بہت دلچسپ ہے ہمارے ملک کے شمال مغرق کی طرف ایک ملک ہے اور اس ملک کا نام ہے ایران اور اسی ملک ایران میں اس زمانے میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کے پانچ بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی بیٹی کا نام تھا فیروز اور اس فیروز کو بادشاہ بہت چاہتا تھا پھر اس کی ماں بھی اسے بہت چاہتی تھی اور اس کے پانچوں بھائی بھی اسے بہت چاہتے تھے اور یہ سب اسے اس لیے بہت چاہتے تھے کہ وہ اکلوتی لڑکی تھی بڑی دعاوں اور منتوں کے بعد وہ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ اپنے سب بھائیوں سے چھوٹی تھی اس کا سب سے چھوٹا بھائی ریاض تھا اور وہ ریاض سے بھی پانچ برس چھوٹی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی بڑی ذہین تھی اور سمجھدار تھی اور اس کی اس ذہانت کا اندازہ اس کے بچپن ہی سے اس کے گھر والوں کو ہو چلا تھا مثلا یہ کہ ابھی وہ تین چار ہی مہینے کی تھی کہ اس نے ایک دن آپ ہی آپ اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا وہ تیرا کوشش کی گئی بہت ہاتھ پاؤں مارے گئے مگر اس نے ایک گھونٹ بھی دودھ نہ پیا حالانکہ وہ بھوکی تھی اور بھوک سے بھی لک رہی تھی ماں باپ کو بڑی فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے بچی دودھ کیوں نہیں پی رہی بڑے بڑے حکیموں اور ویدوں سے مشورہ کیا گیا سب نے بچی کو آ کر دیکھا سب کا خیال تھا کہ فیروز بیمار ہو گئی ہے اور جب ہی تو دودھ نہیں پی رہی مگر وہ بیمار بیمار بلکل نہیں تھی بلکہ اچھی خاصی تندرست تھی حکیموں اور ویدوں نے اسے خوب اچھی طرح دیکھا اور حیران ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بچی بلکل تندرست ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے کہیں درد نہیں ہے اور یہ کہ وہ ہر طرح سے بھلی چنگی ہے پھر دودھ کیوں نہیں پی رہی اور یہی ایک بات لوگوں کی حیرانی کا باعث بنی ہوئی تھی اور آخر جب صبح سے شام ہو گئی تو لوگوں کی فکریں اور بڑھ گئیں اور اس کی اس حالت پر سارا محل حواس باختہ ہو گیا بادشاہ کمارے فکروں کے برا حال ہو گیا ملکہ کا روتے روتے برا حال تھا فیروز کے بھائی اپنی بہن کی اس اچانک حالت پر گمسم اور گمگین ہو گئے تھے سارے محل میں حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی سارے طبیب حیران تھے اور پورا شہر رو رو کر ننی شہزادی کی زندگی کے لیے خدا سے بھی اکمانگ رہا تھا آخر رات کو کوئی تقریباً آٹھ بجے شہزادی کے دودھ نہ پینے کی وجہ اس وقت معلوم ہوئی جبکہ ملکہ کی طبیعت یک بارگی خراب ہو گئی اور وہ بات کرتے کرتے یک دم دھڑام سے زمین پر گر پڑی سارے محل میں کوہرام مچ گیا بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ملکہ بے حصو حرکت بے ہوش پڑی تھی اور حکیموں کی بھیڑ ان کے چھپر کھٹ کے چاروں طرف جمع تھی کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ملکہ کو یک بارگی کیا ہو گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کا سارا جسم نیلہ ہونا شروع ہو گیا اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح ایک سرے مشین تو تھی نہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ معلوم کر لیا جائے کہ جسم کے اندرونی حصے میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے مگر ایک بوڑے اور جہاں دیدہ حکیم کامل کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی اور انہوں نے فوراں حکم دیا ملکہ کو ایک ڈولے میں لٹا کر لے چلو کہاں بادشاہ نے پوچھا دریا کے اندر مگر کیوں بادشاہ حیران ہو کر بولا حکیم صاحب نے سر ہلایا جلدی کرو اور ہاں ساتھ میں ایک آئینہ بھی رکھ لینا اور ایک کندیل بھی اور اب تمام چیزوں کو ساتھ لے کر اور ملکہ کو ڈولے میں ڈلوا کر حکیم صاحب دریا کے کنارے پہنچ گئے بادشاہ اور وزیر بھی ساتھ تھے اور دریا کے کنارے سینکڑوں کا مجمع بھی ساتھ تھا ڈولے کو پانی کے اندر لے چلو حکیم صاحب نے حکم دیا اور شاہی کہاروں نے ڈولا پانی کے اندر پہنچا دیا اور جب پانی کہاروں کی کمر تک آ گیا تو وہ بولے بس رک جاؤ کہار رک گئے پانی میں ڈولے کے پائے ڈوب گئے تھے ملکہ کو پٹ لٹا دو انہوں نے حکم دیا اور ملکہ کا چہرہ پانی کے اوپر جھکا دیا اور حکیم صاحب کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا حکیم صاحب ملکہ کے موں کے سامنے کندیل روشن کر کے اور آئینہ لے کر کھڑے ہو گئے کندیل کی روشنی ملکہ کے چہرے پر پڑی تھی آئینہ سامنے تھا اور ملکہ کا موں کھلوا دیا گیا اور ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ملکہ کے سارے جسم میں ایک زور کی جھرجری آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کے موں سے ایک پتلی سی ناغن تڑپ کر پانی میں گر پڑی اور یہ حادثہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے ملکہ صاحبہ کو اب اندر کر کے سیدھا لٹا دو حکیم صاحب نے کہا ملکہ اب بلکل تندرست ہو چکی ہے وہ بڑے اتمنان سے بولے اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا اور پھر ان کے حکم پر وہ لوگ ملکہ کو لے کر محل واپس لوٹ گئے یہ ہوا کیسے حکیم صاحب محل میں پہنچ کر بادشاہ نے حکیم صاحب سے پوچھا ادھر ملکہ صاحبہ کو ہوش آ چکا تھا اور اب وہ بلکل تندرست ہو چکی تھی مقدس شہنشاہ حکیم صاحب بولے ملکہ صاحبہ عرصہ ہوا پانی میں ناغن کا ایک حسین سا بچہ پی گئی تھی وہ بچہ اندر تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ وہ خوب بڑا ہو گیا اور اندر ہی اندر جوان ہو گیا اور یہ اسی ناغن کا اثر تھا کہ ملکہ صاحبہ کے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ اس زہر کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئیں حکیم صاحب کہہ رہے تھے اگر ملکہ صاحبہ کے جسم سے یہ موزی جانور فوراں نہ نکال دیا جاتا تو خدا نہ خواستہ ملکہ صاحبہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتی اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی صاحبہ نے صبح سے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا زہر کا اثر صبح سے تھا اور وہ برابر بڑھ رہا تھا شہزادی اسی لیے دودھ نہیں پی رہی تھی بادشاہ سلامت حیران ہو گئے اور بولے جی حضور علی حکیم صاحب نے فرمایا شہزادی ضرور کوئی بہت بڑی طاقت ہیں وہ عام بچوں کی طرح ہرگز ہرگز نہیں ہیں ماں کے جسم میں زہر گھل گیا ہے یہ بات انہیں کسی غیبی طاقت کے ذریعے ہم سب سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی اگر وہ ملکہ صاحبہ کا دودھ پی لیتی تو یقینی طور پر خدا نہ کرے وہ بچ نہیں سکتی تھی اور حکیم صاحب کی زبانی یہ بات سن کر سننے والوں کو سکتا سا ہو گیا اور وہ ننی شہزادی کو خدا کا بہت بڑا موجزہ سمجھنے لگے لوگوں کی نظروں میں معصوم شہزادی کا وقار دیوی دیوتاؤں کی طرح بڑھ گیا اور واقعی یہ تھی بھی تعجب اور اچھمبے کی بات ملکہ کو حکیم صاحب نے کئی دوائیں پلائیں اور اس واقعے کے بعد سے شہزادی فیروز کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ اسے آ آ کر دیکھنے لگے لوگ اسے عقیدت سے دیکھتے تھے اور اس کا احترام کرنے لگے تھے وہ سب کی نظروں میں ایک مقدس دیوی سے کم کسی صورت بھی نہیں تھی بادشاہ خود شہزادی کا احترام کرنے لگا تھا اور یہی عالم ملکہ کا بھی تھا ننی شہزادی کے بھائی بھی اس کی عزت دل سے کرنے لگے تھے اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پورے ملک میں ننی شہزادی کی عظمت اور بزرگی کے قصے دھرائے جانے لگے توران کے بادشاہ نے ایران پر یک بارگی حملہ کر دیا اور اس سچانک حملے سے پورا ایران گھبرا گیا بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلائیا اور وزیر نے فوج کے سب سے بڑے افسر کو بلوا کر اس سے مشورے کیے دشمن کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح ملک کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی قتل و غارتگری اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور دشمن کی فوجوں کی تعداد ہزاروں سے گزر کر لاکھوں تک پہنچتی تھی اور دشمن کی یہ فوجیں بہترین قسم کے سامان جنگ سے لیس تھی اور ایران کی فوجیں ظاہر ہے ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی ننی شہزادی سے اس سلسلے میں کوئی مدد کیوں نہ لی جائے وزیر نے کہا اور اس کی اسرائے پر بادشاہ کا حوصلہ بلند ہو گیا مگر وہ افسردگی کی عالم میں بولا شہزادی غریب کی بساتھ ہی کیا ہے وہ تو ابھی صرف سال ہی بھر کی ہے ان معاملات میں وہ کیا مدد دے سکتی ہے ہمیں ننی شہزادی سے ضرور پوچھنا چاہیے وزیر کہہ رہا تھا وہ عام بچوں سے قطن الگ ہیں وہ اس نازک موقع پر ضرور ہماری مدد کریں گی تم اپنی بہترین فوجوں کو لے جا کر دشمن کو روپنے کی کوشش کرو بادشاہ نے فوج کے کمانڈر کو حکم دیا ہم تمہاری مدد کے لیے کسی خاص فیصلے کے بعد جلد از جلد پہنچ رہے ہیں اور پھر ایران کی فوجیں توران کی توفان خیز فوجوں کے مقابلے میں اتر گئی اور بڑی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ایک ایک منٹ کی خبریں میدان جنگ سے آ رہی تھی اور بادشاہ ان وحشت ناک خبروں کو سن سن کر وہ کھلایا جا رہا تھا ان کی فوجوں کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی اس کی فوجیں برابر پسپا ہو رہی تھی اور دشمن کی فوجیں برابر آگے بڑھ رہی تھی اور بادشاہ یہاں سے برابر کمک بھیج رہا تھا کہ اکبارگی شہزادی بربڑانے لگی اور اس کے مو سے رال کے بلبلے نکل نکل کر ہوا میں اڑنے لگے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مو سے ننے منے بلبلے وہ نکال رہی تھی اور یہ ننے ننے بلبلے اس کے مو سے نکل نکل کر بڑے بڑے گبارے بنتے جا رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ شمال کی طرف اڑ رہے تھے اس طرف جہاں دشمن کی فوجیں ایران پر جبری قبضے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے فضاؤں میں رال کے گباروں کا طفان امڑایا اور یہ طفان اتنا بڑا اتنا بڑا کہ ان گباروں کے پیچھے صورت چھپ گیا اور یہ گبارے ایران کے فوجوں کے سروں پر سے گزر کر دشمن کی فوجوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور ان رال کے گباروں کا دشمن کی فوجوں پر گرنا تھا کہ ایک قیامت آگئی ہاتھی چنگھاڑنے لگے گوڑے گر گر کر مرنے لگے سپاہیوں کے سر اڑ گئے اور ایک طفان خیز دھماکوں کے شور سے پورا میدان جنگ گونج اٹھا اور اب ایران کی فوجیں اس غیبی امداد پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی اور دشمن کی فوجیں پناہ مانگ رہی تھی ہاتھی دیر ہو رہے تھے گوڑے پڑے دم توڑ رہے تھے اور سپاہیوں کے کچھتے کے پوچھتے لگ دے جا رہی تھے ان کی تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھی اور بھالے چکنا چور ہو رہے تھے توران کا ترقی یافتہ توپ کھانا مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا اور اب توران کی فوجیں سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی تھی بھاگ رہی تھی اور گر گر کر ڈھیر ہو رہی تھی اور بلبلوں کا توفان تھا کہ کسی صورت سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا آخر توران کا بادشاہ رونے لگا گر گرانے لگا اور وہ ایران کے سپاہ سلار کے قدموں پر اوندے مو گر گیا تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہمیں ماف کر دو ہمیں اس غیبی کہر سے بچا لو وہ زارو کتار رو رہا تھا اور اپنی داڑی کے بال نوچ رہا تھا اس کے لاکھوں کی تعداد میں سپاہی میدان جنگ میں پڑے تھے سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی ڈھیر ہو گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے مرے پڑے تھے سارا سامان جنگ راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا اس کے بچے کچے سپاہی بلکل نہتے ہو گئے تھے نہتے ہو گئے تھے اور اور اندے مو پڑے اس خدای کہر سے پناہ مانگ رہے تھے تم ہمیں قیدی بنا لو توران کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر بولا ہم ایران کی غلامی کا توق اپنے گھرے میں ڈالنے کو تیار ہیں اور پھر ان سب پر رحم کھا کر ایران کے سپاہ سلار نے توران کے بادشاہ کو قیدی بنا لیا اس نے توران کے بادشاہ کے دونوں ہاتھ بان کر اسے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ لیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر اسے کھینستا ہوا اپنے بادشاہ کے محل کی طرف لے چلا اور اب یہاں شہزادی نے اپنے مو سے رال کے بلبلے نکالنا بند کر دیے تھے اور سورج صاف طور پر چمکنے لگا تھا ایران کے بادشاہ نے توران کے بادشاہ کو ماف کر دیا اور اس طرح ایران نے ہاری ہوئی بازی جیت لی اور توران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کا غلام بن گیا اور اس کی ساری شیخی خاک میں مل گئی اور شہزادی فیروز کو تمام دنیا میں دیوی اور خدا کی عظیم طاقت کے روپ میں مانا جانے لگا اور لوگ دور دراز ملکوں سے اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے اور پھر دنیا میں کسی ملک کی یہ حمد کبھی نہ ہوئی کہ وہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے ہمیں پہلے کی بنسبت زیادہ اناج اگنے لگا اس کے باغوں میں پھلوں کے ڈھیر لگ گئے اور ملک کا ذرہ ذرہ آفتاب و ماہتاب بن کر چمکنے لگا اور پھر اس واقعے کو پندرہ سال بیٹ گئے اور اب شہزادی فیروز پندرہ سولہ سال کی ایک بے حد خوبصورت اور بے حسین و جمیل شہزادی کے روپ میں نکھرائی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اس کا حسین آفتاب و ماہتاب بن کر تمام دنیا میں چمک اٹھا اور اس کی شہرت مشکو امبر کی طرح ہر جگہ پھیل گئی شہزادی فیروز کو اس کے باپ نے ہر طرح کی تعلیم دلوائی تھی وہ گھڑ سواری میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی وہ گھوڑے کی پست پر ایک پاؤں سے کھڑی ہو جاتی تھی اور گھوڑا سرپٹ بھاگا کرتا تھا وہ بڑے بڑے دریاؤں کو آنے واحد میں تیر کر پار کر جائے کرتی تھی وہ میلو پانی میں تیر سکتی تھی اور اس تراکی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ پانی میں اس طرح تیرتی تھی جیسے کہ کوئی خوشکی پر بھاگتا ہو وہ تیرنداز غزب کی تھی وہ آواز پر آنکھ بند کر کے نشانہ مارتی تھی اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا وہ نیزہ باز بھی تھی اور اس کے نیزے کا مقابلہ ملک بھر میں کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ تلوار اس طرح چلاتی تھی کہ دیکھنے والے آنکھوں میں انگلیاں دے لیتے تھے وہ ویق وقت آٹھ تس آدمیوں سے ایک ساتھ لڑتی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ تلوار اس خوبی سے چلاتے تھے کہ دیکھنے والوں کو سکتا سا ہو جائے کرتے تھا وہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کبھی نہیں کرتی تھی بلکہ اس نے ہمیشہ زمین پر کھڑے رہ کر ظالم سے ظالم اور خونخوار سے خونخوار شیروں کو ٹھیک آنے لگایا تھا وہ مست ہاتھیوں کو ایک منٹ میں کابو میں کر لیتی تھی اور بڑے بڑے ازدہوں کی کھال کھینچ کر اس میں بس بھر دیا کرتی تھی اس کی پھرتی اور اس کی دلیری کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ بہادر اتنی تھی کہ اس کی بہادری مثال بن گئی تھی اس کے مقابلے میں بڑے بڑے نامی اور شہرتی آفتہ بہادر آتے تھراتے تھے اور ان کا پتہ پانی ہو جاتا تھا اور ان تمام باتوں کے باوجود وہ حد درجے نازک تھی اس کے جسم میں لوچ تھا اور اس کی آنکھوں میں شرم و ہجاب کے پردے پڑے رہتے تھے اور اس کا جسم نور کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس کی چال میں سوسوں قیامتیں مچلا کرتی تھی اور اس کی حسین و جمیل آنکھوں میں دنیا جہاں کی ساری رانائیاں قدرت میں ایک ساتھ سمودی تھی اس کی آواز میں بلا کا سوس تھا اور وہ جب گنگناتی تھی تو بہتے دریاؤں کا پانی جم جاتا تھا تمام دنیا میں اس کے حسن کا چرچہ تھا اور دنیا بھر کے شہزادے اسے اپنی ملکہ بنانے کے دن رات خواب دیکھا کرتے تھے ہر جگہ سے اس کے لیے پیام آتے تھے اور تمام دنیا کی حکومتوں کے والی اسے اپنی انگوٹھی کا نگینہ بنانے کے لیے بیچین تھے اور شہزادی فیروز کے ماں باپ بھی اب اپنی بیٹی کے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اکثر میاں بیوی میں شہزادی فیروز کی شادی کے بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی میں کہتی ہوں اب فیروز کو ہمیں بیعہ دینا چاہیے ملکہ نے بارشاہ سے کہا بے شک بارشاہ بولا میں بھی ہر وقت یہی سوچا کرتا ہوں مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری اس بیٹی کے لائک کوئی شہزادہ ملے بھی تو رشتے تو ہر جگہ سے آ رہے ہیں ملکہ بولی مگر فیروز کا ہمپلہ ایک بھی نہیں ہے ان میں سے پھر پھر کیا اسی سوچ نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے باکشاہ بولا خود فیروز کی کیا رائے ہے وہ کبھی اس مسئلے پر بولتی ہی نہیں ہے وہ خود سے کسی جگہ شادی کرنا نہیں چاہتی ہے یہ بات تو اس نے آج تک نہیں بتائی پوچھ کر دیکھو ہاں ملکہ بولی میں اس سے اس مسئلے پر کل ہی صبح بات چیت کروں گی اور پھر دوسرے دن ملکہ نے شہزادی فیروز کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر پوچھا بیٹی اب تم ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو اور ہم تمہاری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں بولو تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں اور یہ سن کر شہزادی شرما گئی اور بڑے شرمیلے انداز میں بولی آپ میری ماں ہیں میں آپ کے سامنے بھلا کیا بول سکتی ہوں اور اباجان کی مرضی میرا ایمان ہے تمہیں کوئی پسند ہے اور یہ سننا تھا کہ شہزادی اور شرما گئی بولو بیٹی مجھے وہی پسند ہے جو آپ کی پسند ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی اور پھر اس واقعے کے ایک مہینے بعد ایران کے شہنشاہ نے دنیا بھر کے اپنے ہمعذب بادشاہوں کی خدمت میں دعوت نامے روانہ کیے انہوں نے لکھا تھا کہ شہزادی کی شادی میں اس شہزادے سے کرنا چاہتا ہوں جو ہر لحاظ سے میری بیٹی کے ہمپلا ہو فلان فلان تاریخ کو آپ لوگ ایران میں آ کر جمع ہوں میری بیٹی اپنے ہونے والے شوہر کا انتخاب خود کرے گی جو شہزادہ اسے پسند ہوگا اسی سے میں اپنی بیٹی کا بیعہ کر دوں گا اور اس دعوت نامے کو پا کر مقررہ وقت پر دنیا بھر کے بادشاہ اپنے اپنے شہزادوں سمیت ایران میں آ کر جمع ہو گئے ان کے ساتھ ان کی فوجیں بھی تھی ان کے مشیر بھی تھے اور ان کی شان و شوکت بھی تھی ایران میں معزز مہمانوں کا تانتہ بند گیا تھا اور ہر حکومت کی یہ دلی عارضو تھی کہ شہزادی فیروز اس کی بہو بنے اور پھر وقت مقرر پر یہ تقریب شروع ہوئی ایک عظیم الشان اور بہر قیمتی ساز و سامان سے سجے ہوئے شامیانے کے اندر زرنگار کرسیوں پر دنیا بھر کے ملکوں کے شہزادے آ کر بیٹھ گئے ہر شہزادے کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا ہر دل کی یہ دلی عارضو تھی کہ شہزادی فیروز جیسے انمول رتم کا مالک وہ بڑھیں اور پھر وقت مقررہ پر شہزادی فیروز جلوہ گر ہوئی اور اسے دیکھ کر اور اس کے روبے حسن سے شہزادوں اور دیکھنے والوں کی نگاہیں نیچے جھک گئیں دنیا کی وہ سب سے بڑی دولت کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ جتنی زیادہ خرچ کی جائے اتنا ہی زیادہ اور بڑھتی ہے اور جس کو کوئی تھاہ نہیں ہوتی شہزادی کا یہ سوال تھا وہ بولی آپ حضرات میں سے جو شخص اس کا صحیح جواب دے گا میں اسی کی کنیز بن جاؤں گی اور شہزادی کا یہ سوال سن کر شہزادوں کے مو فک ہو گئے اور وہ لوگ اپنے اپنے داناؤں اور مشیروں سے مشورے کرنے لگے وہ دولت فن سپاگری ہے ایک بولا وہ دولت طاقت ہے دوسرا بولا وہ دولت حسن ہے تیسرے نے کہا وہ دولت اکل ہے چوتھا بڑا بول پڑا تلوار وہ سب سے بڑا جوہر ہے ایک اور بولا وہ دولت پارس پتھر ہے وہ دولت ہنر ہے وہ دولت پانی ہے وہ دولت ہوا ہے وہ دولت مٹی ہے جو سونا اگلتی ہے وہ دولت خدا کی عبادت ہے وہ دولت آگ ہے وہ دولت رزق ہے جو خدا ہر ایک کو دیتا ہے غرض کے اس قسم کے بہت سے جواب ملے اور شہزادی ہر جواب میں نفی میں سر ہلاتی رہی اور جواب دینے والے شہزادوں پر مسکراتی رہی اور اس وقت جبکہ تمام شہزادوں کے جوابات ختم ہو چکے تھے باہر سے ایک آواز آئی علم سے بڑھ کر کوئی دولت ہی دنیا میں نہیں ہے یہ وہ دولت کہ جس کا خاتمہ ہوتا ہی نہیں باہر سے بڑے دلگداز انداز میں یہ شیر لوگوں کے کانوں سے آ کر ٹکرایا اور شہزادی کا چہرہ اس آواز پر گلنار بن گیا بزور سے چیخی بے شک وہ دولت علم ہے اور یہی میرے سوال کا صحیح جواب ہے بیٹھے ہوئے تمام شہزادوں کا موفق ہو گیا اور شہزادی اپنی ذر نگار کرسی پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ بولی ابباجان جس نے میرے اس سوال کا صحیح جواب دیا ہے میں اس کی کنیز ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو اسے عزت و احترام کے ساتھ اندر بلائے جائے اور پھر بادشاہ کے حکم پر وزیر باہر آ گیا اور آنے واحد میں وہ اپنے ساتھ ایک ایسے نوجوان کو لے کر اندر حاضر ہوا جو بہت معمولی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اسے دیکھ کر پورا مجمع سرناٹے میں آ گیا شہزادے اس کی اس حالت پر مسکرا دئیے کون ہو تم بادشاہ نے قدر غصے سے کہا ایک طالب علم اس نے بڑی مطانت اور سنجیدگی سے جواب دیا تم کس ملک کے رہنے والے ہو ناچیز ملک ہندوستان کا رہنے والا ہے یہاں کیا لینے آئے تھے میں علم کی پیاس بھجانے کے لیے دنیا کے ہر ملک کا چکر کٹ آتا ہوں تم نے شہزادی کے سوال پر جواب دینے کی جرت کیسے کی علم دنیا کی سب سے بڑی جرت ہے شہنشاہ وہ طالب علم کمال عدب سے بولا اور میں نے یہ جواب اس وقت دیا ہے جب شہزادی صاحبہ کے سوال کا اس جگہ کوئی جواب نہیں ملا تھا انہیں کیا نام ہے تمہارا میرا نام تالیس ہے کیا مذہب ہے تمہارا علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا شہنشاہ عالم میرا مذہب صرف انسانیت ہے اور تالیس کے اس برجستہ جواب پر شہزادی کے موں سے بے اختیار تعریف نکل گئی اور وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آئی بے شک انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے اور علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تمہاری مالی حالت کیا ہے اور بادشاہ کے اس فضول سے اس سوال پر تالیس زیر لفظ مسکر آیا علم میری سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت سے میں تمام زندگی اپنی پیاس بوجاتا رہوں گا تم شہزادی کو خوش رکھ سکو گے علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی ممکن نہیں ہے تم اپنے آپ کو شہزادی کے قابل سمجھتے ہو علم سے بڑی دنیا میں کوئی قابلیت نہیں ہے اور پھر علم کے سامنے بادشاہ لا جواب ہو گیا اور اس واقعے کے دوسرے ہی دن شہزادی فیروز کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ تالیس سے کر دی گئی اور عظمت اور دولت والے سارے شہزادے اپنا سا موں لے کر رہ گئے علم کی جیت ہو گئی اور دنیا کی تمام فانی عظمتوں زندہ رہ گئی کہ دنیا میں سچ مچ علم سے بڑی نہ تو کوئی اور دولت ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے ایران کی وہ حسین و جمیل دلہن جسے بیانے کے لیے سارے ملک بیچین تھے علم کی برکتوں کے تفیل ایک معمولی انسان کے ساتھ بیان کر ہندوستان آ گئی اور علم و فضل کے نام پر ہندوستان کا نام ساری دنیا میں سورج اور چاند کی طرح مشہور ہو گیا غریب شہزادی کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام فیاز تھا جو تمام دن محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی لڑکی کا پیٹ پالتا تھا اس کی لڑکی چندہ گاؤں کی تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا وہ شکل و صورت سے کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی اسی گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام حامان تھا اس نے جادو کی مدد سے گاؤں میں ایک آلی شان محل بنا رکھا تھا یہ محل بڑا خوبصورت تھا کیونکہ اس کی دیواروں پر ہیرے اور جواہرات سے نقش و نگاری کی گئی تھی اور جگہ جگہ سونے کے بھت نصب تھے حامان جادوگر بڑا ظالم تھا بستی میں جب کوئی لڑکی سولہ سال کی ہو جاتی وہ اسے چاند کی چودمی تاریخ کو محل میں بلوا کر سونے کے بھت میں بدل دیتا اس طرح اس نے گاؤں کی سینکڑوں لڑکیوں کو اپنے جادو سے سونے کے بھتوں میں تبدیل کر کے اپنے محل کی زینت بنا رکھا تھا چندہ بھی اب سولہ برس کی ہو گئی تھی اور جیسے جیسے چاند کی چودمی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی فیاض کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی اب وہ محنت مزدوری کرنے نکلتا تو بجائے شہر جانے کے جنگل میں بیٹھ کے رونے لگتا اور اتنا روتا کہ اس کی گگگی بند جاتی آخر چاند کی بارہ تاریخ ہو گئی اب دو ہی دنوں بعد جادوگر چندہ کو سونے کے بھت میں تبدیل کرنے والا تھا اس لیے اس روز وہ گھر سے باہر گیا تو اسے پھر اپنی بیٹی چندہ کا خیال آیا دو بے جان ہو کر ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑنے والی تھی اس کا دل بھر آیا اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگا اس درخت پر ایک سبز پری رہتی تھی اس نے جو اس کو اس طرح روتے دیکھا تو بیچارے پر بڑا ترس آیا وہ چھم سے نیچے اتری اور فیاض سے رونے کا سبب پوچھا اس نے جو پری کو اپنا ہمدرد پایا تو اس ساری کہانی کیسے سنائی جسے سن کر پری نے اسے تسلی دی اور اپنے پروں کو ہلایا تو موتیوں کی ایک چمکدار مالا فیاض کے سامنے گر پڑی پھر پری نے اس سے کہا یہ مالا اٹھا لو اور اپنی لڑکی چندہ کے گلے میں ڈال دو وہ ایک خوبصورت ہرن بن جائے گی پھر ظالم جادوگر اسے پہچان بھی نہیں سکے گا خدا نے چاہا تو ایک روز پچھم سے ایک شہزادہ شکار کھیلتا ہوا آئے گا اور وہی ظالم جادوگر کو ہلاک کر کے چندہ سے شادی کرے گا ایک بات اور ہے پری نے فیاض کو سمجھایا کہ رات کو مالا اتار کر اپنی بیٹی کو اصلی شکل و صورت میں دیکھ لیا کرنا مگر دن کو یہ مالا نہ اتارنا ورنہ تم اور تمہاری بیٹی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اس نے مالا اٹھا لی اور نیک پری کا شکریہ آدھا کیا پری فوراں ہی نظروں سے غائب ہو گئی فیاض موتیوں کی یہ مالا لیے خوشی خوشی گھر پہنچا گھر پہنچ کر اس نے پری کی دی ہوئی مالا اپنی بیٹی چندہ کو دکھائی اور ساری باتیں بھی سنائی جنہیں سن کر چندہ بہت خوش ہوئی اس نے کہا ابباجان آپ یہ مالا جلدی سے میرے گلے میں ڈال دیں اور جب میں ہرن بن جاؤں تو مجھے لے کر جنگل میں چلے جائیں اب ہم کو اس ظالم جادوگر کی بستی میں سے نکل جانا چاہیے چنانچہ فیاض نے ایسا ہی کیا اور مالا چندہ کے گلے میں ڈال دی اس کا گلے میں ڈالنا تھا کہ چندہ ایک خوبصورت ہرن بن گئی جسے ساتھ لے کر وہ جنگل میں چلا گیا جنگل میں جا کر فیاض نے اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑا بنا لیا اب وہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر دوسرے گاؤں میں فروخت کرتا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر شام کو اپنے جھونپڑے میں واپس آ جاتا اس کی بیٹی چندہ سارا دن ہرن بنی جنگل میں گھومتی رہتی اور شام کو وہ جب اس کے گلے سے مالا اتار دیتا تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتی پھر دونوں باپ بیٹی رات گئے تک باتیں کرتے اور کہتے بچھم سے شہزادہ کب آئے گا اور ظالم جادوگر سے ہم کو نجات کب دلائے گا اسی طرح دو سال بیٹھ گئے فیاز اور اس کی بیٹی چندہ جنگل میں رہتے رہتے اب اس سے زندگی کے آدھی ہو چکے تھے کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک روز یونان کا شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے اسی جنگل میں آ نکلا اچانک اسے ایک خوبصورت ہرن نظر آیا جس کے گلے میں جواہرات کی مالا تھی شہزادہ اس ہرن کو دیکھ کر بہت ہران ہوا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہرن نہ دیکھا تھا اس ہرن کی نیلی آنکھوں پر دو بیش قیمت ہروں کا گمان ہوتا تھا اور وہ شہزادیوں جیسے وکار اور شان و شوکت سے جنگل میں ٹہل رہا تھا شہزادہ کچھ دیر ہرانی سے اس ہرن کو دیکھتا رہا پھر اس نے سوچا کہ ایسے خوبصورت ہرن کو ضرور پکڑنا چاہئے یہ سوچ کر اس نے ایک تیر چھوڑا ہرن زخمی ہو کر بھاگنے لگا شہزادہ نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا ہرن کے پیچھے سرپٹ دوڑنے لگا لیکن زخمی ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا بہت دور نکل گیا اور پھر ایک دم نظروں سے اوجل ہو گیا شہزادہ کو چونکہ شکار میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ اس ہرن کے ناملنے سے بہت رنجیدہ ہوا اور جب اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو سورج دن بھر کا سفر تیہ کر کے درختوں کی اوٹ میں مو چھپا رہا تھا اور جنگل میں چاروں طرف سیاہی پھیلتی جا رہی تھی رات سر پر آ گئی تھی اس لیے شہزادہ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کہیں بھی ایسی محفوظ جگہ دکھائی نہ دی جہاں وہ خونخوار درندوں سے بچ کر رات بسر کر لیتا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ دور روشنی نظر آئی شہزادہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو مددم سی روشنی میں اسے گھاس پھونس کا ایک جھونپڑا نظر آیا اور جھونپڑے سے کسی کے کراہنے کی آواز بھی سنائی دی وہ جھونپڑے کی طرف پڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ اس جھونپڑے کے اندر کون کراہ رہا ہے جب اس نے جھونپڑی کے اندر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا وہاں اسے ایک بڑھا دکھائی دیا جو اسی خوبصورت ہرن کے جسم میں گڑا ہوا تیر نکال رہا تھا اس بڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زخم ہرن انسانوں کی طرح کراہ رہا تھا بیٹی آخر وہ کون ظالم ہے جس نے تمہیں زخمی کیا بڑے نے ہرن سے پوچھا ہرن نے جواب دیا ابباجان شکل و صورت سے تو وہ کوئی شہزادہ ہی معلوم ہوتا ہے شہزادہ ایک ہرن کو انسان کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا اب بڑا زخمی ہرن کے جسم سے تیر نکال کر اس کے زخم پر پٹی باندھ چکا تھا شہزادہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر جھومپڑے میں داخل ہوا شہزادہ کو دیکھ کر ہرن نے کان کھڑے کیے اور بولا بابا اسی نے مجھے زخمی کیا تھا بڑے نے ایک نظر شہزادہ کو دیکھا اور کہا میری بیٹی پر تیر چلا کر تم نے کچھ اچھا نہیں کیا شہزادہ نے ندامت سے گردن جھکا لی اور بولا میرے بزرگ میں اپنی گلتی پر شرمندہ ہوں لہذا خدارہ یہ تو بتائیے کہ یہ بولنے والا ہرن کون ہے لیکن یہ سب کچھ تم پوچھ کر کیا کروگے بڑے نے جواب دیا شہزادہ بولا میں پچھم سے آیا ہوں اور میرا نام اجمل ہے میں یونان کا شہزادہ ہوں شکار کھیلنے کی گھر سے ادھر آ نکلا ہوں میرے لائک کو خدمت ہو تو بتائیے بڑے نے جب یہ سنا تو خوشی سے اچھلنے لگا اور شہزادہ کو سینے سے لگا لیا بولا شہزادہ ہمیں تو آپ کا بہت عرصے سے انتظار تھا پھر بڑے فیاض نے شہزادہ کو ہمان جادور کے ظلم اور پری کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتا ڈالی اور جب ہرن کے گلے سے سبز پری کی دی ہوئی مالہ اتاری تو وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گئی جسے دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑے فیاض سے وعدہ کیا کہ وہ ہمان کو ٹھکانے لگائے گا راج شہزادہ نے اسے جھونپڑی میں بسر کی لیکن جب صبح ہو گئی تو اس روز فیاض اتفاق سے چندہ کے گلے میں مالہ ڈالنا بھول گیا بس پھر کیا تھا ہمان جادوگر نے اسی وقت جادو کے شیشے میں چندہ کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیا اور وہ آگ بگولہ ہو کر رہ گیا اس نے اپنے ایک دیو کو حکم دیا کہ وہ فوراں جا کر چندہ کو اٹھا لائے دیو یہ سنتے ہی سرخ آندھی بن کر اٹھا اور آنان فانان جنگل کو گھیر لیا شہزادہ بھی آندھی میں گر چکا تھا یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ فیاض کا جھونپڑا تنکے تنکے ہو کر بکھر گیا اور بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جب آندھی کا یہ طفان ختم ہوا تو شہزادہ نے خود کو ایک چٹیل میدان میں پایا دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا اس نے بڑے فیاض اور اس کی بیٹی چندہ کو بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ مل سکے شہزادہ کو ان سے بچھڑ جانے کا بہت افسوس تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ شرارت ہامان جادوگر ہی کی ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس ظالم جادوگر کو ضرور ٹھکانے لگائے گا اس کے پاس اب گھوڑا بھی نہیں تھا اس لئے مجبوراں وہ اللہ کا نام لے کر پیدل ہی چل پڑا اور سارا دن چلتا رہا مگر اسے کہیں بھی آبادی نظر نہ آئی اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بھوک سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا قریب ہی تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے کہ اچانک سبز پری کے نظر شہزادے پر پڑی اور وہ شہزادے کے پاس آ گئی شہزادے نے اس خوبصورت پری کو دیکھا تو بہت حیران ہوا پری نے شہزادے کو کھانے کے لئے کچھ پھل دیے اور کہا اچھے شہزادے میں جانتی ہوں کہ تم بڑے فیاض اور اس کی بیٹی چندہ کو تلاش کر رہے ہو مگر وہ دونوں اس وقت ہامان جادوگر کی قید میں ہیں شہزادے نے جو پری سے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا اچھی پری جیسے بھی ہو میری مدد کرو کیونکہ میں اس ظالم جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں پری بولی ہامان بہت بڑا جادوگر ہے اس کے پاس کئی کئی طاقتور دیوں ہیں اگر تم نے ہی مت نہ ہاری تو یقینا وہ تمہارے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد پری نے کہا شہزادے جب تم جادو محل کے قریب پہنچو تو شاہی لباس اتار کر یہ جوڑا پہن لینا اس پر جادوگر کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا بس اب تم شمال کی جانب روانہ ہو جاؤ دو دن کے سفر کے بعد تمہیں ایک نہر دکھائی دے گی جس میں دودھ بہ رہا ہوگا مگر اس نہر کا دودھ نہ پینا بلکہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں نظر رکھنا وہاں تمہیں ایک بونہ نظر آئے گا وہ جو چیز تمہیں دے لے لینا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا پری شہزادے اجمل کو سب باتیں سنجھا کر غائب ہو گئی اور شہزادہ پری سے وہ جوڑا لے کر شمال کی جانب روانہ ہو گیا جب وہ دو دن کا سفر تیہ کر چکا تو اسے دودھ کی نہر دکھائی دی جس کا ذکر پری نے اس سے کیا تھا اسے پیاس تو بڑی شدت سے لگ رہی تھی لیکن اس نے دودھ نہ پیا اور جھاڑیوں پر نظر جمائی رکھی اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور ایک خوبصورت ٹھگنا اس کے سامنے آکھڑا ہوا اس نے شہزادے کو بڑے عدب سے سلام کیا اور بتایا کہ یہاں سے صرف ڈیڑ کوس کے فاصلے پر جادو کے محل کا پھاتک ہے جہاں بڑے بڑے دیو پہرہ دے رہے ہیں آپ یہ روٹیاں لے لیں جب دیو آپ پر حملہ کریں گے تو یہ روٹیاں ان کے آگے ڈال دینا وہ یہ مزیدار روٹیاں کھانے میں مصروف ہو جائیں گے تو آنکھ بچا کر محل میں داخل ہو جانا وہاں آپ کو ہمان جادوگر ملے گا رکہ کر بونے نے شہزادے کو ایک رومال دیا جس میں روٹیاں بندی ہوئی تھی شہزادہ رومال لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا جب وہ جادو کے محل کے بڑے دروازے پر پہنچا تو بہت سے دیو اس کی جانب لپکے شہزادے نے جلدی سے روٹیاں والا لمال ان کے سامنے پھینک دیا جو ہی انہوں نے روٹیاں دیکھی تو ان پر جھپٹ پڑے شہزادے نے جو ان کو آپس میں چینہ چھپٹی کرتے دیکھا تو آنکھ بچا کر محل کے اندر داخل ہو گیا اس کا محل میں داخل ہونا تھا کہ بڑی خوفناک آوازیں بلند ہونے لگیں مگر شہزادہ ان آوازوں سے بلکل نہ گھبر آیا اور آگے پڑ گیا آخر اسے ایک کمرے سے جادوگر کے کہہ کہے کی آواز سنائی دی اس نے دیکھا کہ جادوگر اس کی طرف غصہ بھری نگاہوں سے گھر رہا تھا اس نے گرزدار آواز میں پوچھا تمہیں میرے محل میں آنے کی جرت کیسے ہوئی معلوم ہوتا ہے تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تلوار سونت کر شہزادے کی طرف بڑھا شہزادہ بھی غافل نہ تھا اس نے بھی جھٹ سے تلوار میان سے نکال لی اور دونوں زور آزمائی کرنے لگے جادوگر جب تلوار چلاتے چلاتے تھک گیا تو اس نے اپنے جادو سے کام کیا لیکن شہزادے نے پری کا دیا ہوا لباس پہن لیا تھا اس لئے اس پر جادو کا کوئی اثر نہ ہوا اب تو جادوگر بہت گھبرایا اور بھاگ نکلا شہزادہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور اسے سفید پہاڑی کے قریب جا لیا جادوگر اب بے بس ہو کر ہاں پ رہا تھا مگر اب بھی اس کا ارادہ اچھا نہیں تھا وہ شہزادے پر ہر قسم کا جادو آزمارہ تھا مگر اس کا ہر وار ناکام ثابت ہوا یہ دیکھ کر جادوگر اور بھی گھبرا گیا کیونکہ اس نے سوچا کہ یہ نوجوان تو شاید اس سے بھی بڑا جادوگر ہے اگلے ہی لمحے پونی ڈھال ہو کر گر پڑا اور شہزادے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جادوگر کا مرنا تھا کہ اس کے سارے جادو ختم ہو گئے اور اس کے محل کی ہزاروں سونے کی مورتیاں جیتی جاگتی زندگیوں میں تبدیل ہو گئیں انہی میں ایک چندہ بھی تھی جب یہ سب لڑکیاں جلوس کی شکل میں شہزادے کے ہمراہ محل سے باہر آئیں تو ہزاروں لوگ یہ خبر سن کر اپنی اپنی بیٹیوں کو لے نیا پہنچے اور شہزادے کو دعائیں دیتے ہوئے اس کا بہت بہت شکری آدھا کیا جس نے جادوگر کو ختم کر کے ہزاروں روتے ہوئے والدین کا دکھ مٹایا تھا رابعہ بیٹا ماں نے مسلح پر بیٹھے صبح کی تسبیحات پوری کرتے ہوئے اپنی نہایت سلیق مند اور وفادار بیٹی کو آواز دیتے ہوئے پوچھا کیا تم نے جانوروں کو چارہ ڈال دیا ہے جی امی حضور میں نے جانوروں کو چارہ ڈال دیا ہے اور بڑی بالتی میں پانی بھی رکھ دیا ہے رابعہ کچھے آنگن میں جھاڑو لگاتے ہوئے بولی اور باڑے میں مرگیوں کو بھی کھول دیا ہے اچھا اب تم ناشتہ کر لو ماں نے شفقت اور پیار سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا جو پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور مجھے پان دان اٹھا کر دے دو جی امی جان آپ اپنے لیے پان لگا کر رکھئے رابعہ نے فرما برداری سے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہا آپ یہی مسلح پر تھوڑا آرام کر لیجئے میں ابھی آپ کے لیے چائے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں ماں ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ صبح کی ہلکی تھنڈی ہوا میں ان کی آنکھ لگ گئی ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتی اور بہت دیر تک تسبیحات پڑتی رہتی پھر دعائیں مانگ کر اپنی بیٹی کو ناشتے کے لیے کہتی رابعہ مٹی کے کچھے چولے پر چائے بنا کر لائی تو اس کی امی سو چکی تھی لیکن اس نے ان کو نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا بلکہ نہائیت عدد کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں پنکھا جلنے لگی ماں ہی تو اس کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا سہارہ تھی اور ماں بھی کیسی جو بیٹی پر جان نچھاور کرتی اور ہر وقت اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی اچانک منڈیر پر کوہ بولا تو اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھا کہ رابعہ اگرچہ انہیں پنکھا جل رہی ہے لیکن خود اس کے خوبصورت چہرے پر پسینہ موجود ہے اور کچھ بال بھی چپک گئے ہیں ماں کو جاگتا دیکھ کر رابعہ نے کہا لگتا ہے ہمارے یہاں آج بھی کوئی مہمان آنے والا ہے ہاں بیٹی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اکثر مہمانوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے ماں نے خوش اخلاقی سے اپنی بات کہی وہ دونوں ماں بیٹی برسوں سے اس گاؤں میں رہ رہی تھی ان کے پاس تین چار بہنسے تھی جن کے دودھ سے ہی ان کی گزر بسر ہوتی تھی ان کے ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ دودھ میں کبھی پانی نہیں ڈالتی تھی اس لیے گاؤں کے لوگ ان سے ہی دودھ لیا کرتے تھے گاؤں والے ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتے تھے ماں نے اپنی بیٹی رابعہ کی تربیت اتنی اچھی طرح کی تھی کہ وہ سلیکہ مند خدمت گزار فرما بردار اور ایک اچھے اخلاق والی لڑکی بن گئی تھی اس کے عمر تقریباً بیس سال تھی پردے کی بہت پابندی کرتی اور جانوروں کا چارہ لینے بھی اسے نہ جانا پڑتا تھا کیونکہ یہ خدمت گاؤں کے ایک بزرگ انجام دیا کرتے تھے مہمان نوازی کا ان دونوں ماں بیٹی کو بہت شوک تھا کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر آ جاتا تو اس کی اتنی خاطر مدارات اور خدمت کرتی کہ وہ خوش ہو جاتا روپے پیسے کا انہیں کوئی لالس نہ تھا پھر ہوا یہ کہ اسی دن دوپہر میں شدید تھکا ہوا پسینے میں ڈوبا گھوڑے پر سوار اور قیمتی کپڑے پہنے ایک شخص ماں کو آتا دکھائی دیا چونکہ ان کا گھر گاؤں کے کچھے راستے کے پہلے ہی سرے پر واقع تھا اس لیے ہر آنے والا بھولا بھٹکا مسافر انہیں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا اس نئے مسافر نے بھی سب سے پہلے انہیں کے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر آ کر اپنا گھوڑا رکا ماں نے نہائیت خوش اکلاکی سے اس مسافر کو اندر بھولا لیا اس کو پینے کے لیے پانی دیا رابیہ تھوڑی دیر میں کھانا اور مٹی کے ایک برتن میں تازہ دودھ بھر کر لے آئی مسافر نے بتایا کہ وہ شکار کرتے ہوئے راستہ بھٹک گیا ہے اور ماں جی اجازت دیں تو رات کو یہی ٹھہر کر صبح میں وہ یہاں سے چلا جائے گا ماں نے بخوشی اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتی تھیں اور اس کے خدمت کرنا اپنا فرض ان کے گھر میں تین کچھی کوٹرییاں تھی ایک میں وہ ماں بیٹی خود رہتی دوسری کوٹری میں جانروں کے لیے بھس اور چارہ بھرا رہتا اور تیسری کوٹری انہوں نے مہمانوں کے لیے خالی رکھی تھی اس کوٹری میں جھاڑو دے کر اور صفائی ستھرائی کر کے رابیہ نے نئے مسافر کے لیے بستر لگا دیا وہ مسافر کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اسی ملک کا بادشاہ تھا لیکن اس نے ماں بیٹی پر اس بات کو ظاہر نہیں کیا چونکہ اکثر بادشاہ غیر معمولی طور پر ذہین ہوتے ہیں اور حکومت کے مختلف کام کرتے رہنے کی وجہ سے انہیں خاصا تجربہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اس لیے رات کو سوتے وقت اس نے سوچا کہ یہ لوگ ہمارے سرکاری کارندوں سے چھپ کر یہاں آرام سے رہ رہے ہیں تاکہ حکومت کو سرکاری ٹیکس نہ دینا پڑے ورنہ جنگل کے آخری کنارے پر بس یہی ایک گاؤں نظر آ رہا ہے اور دور دور تک کوئی آبادی دکھائی نہیں دیتی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جب اپنے محل واپس جاؤں گا تو ان لوگوں پر سرکاری ٹیکس لگا دوں گا اگلی صبح ماں اگرچہ اپنے مسلح پر ہی تھی لیکن تب تک رابیہ نماز سے فارغ ہو کر جانوروں کا دودھ دھو چکی تھی لیکن دودھ دے کر آج وہ بہت پریشان ہو گئی تھی جیسا آج ہوا ہے ایسا واقعہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا وہ گھبرا کر دوڑی ہوئی ماں کے پاس آئی اور انہیں بتایا کہ آج ہماری بہنسوں نے دودھ بہت کم دیا ہے اور میری سمجھ میں اس کی کوئی وجہ نہیں آ رہی ہے اس کی ماں اگرچہ بہت معمولی پڑی لکھی تھی گاؤں کے مولوی صاحب نے بچپن میں انہیں کلام پاک اور کچھ افتدائی دینی کتابیں پڑھائی تھی اس لیے ان کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ضرور تھی انہوں نے کہا بیٹی اس کی صرف ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ لگتا ہے آج ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے کیونکہ میرے اببہ حضور نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کسی بادشاہ کی نیت خراب ہو جائے تو اس کا اثر ریایہ پر ضرور پڑھتا ہے ادھر تیافتیں بھی آتی ہیں اور تیار فصلے بھی تباہ ہو جاتی ہیں مسافر جو کہ چلنے کی تیاری کر رہا تھا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا اپنے دل میں نہایت شرمندہ ہوا کہ وہ ایسا غلط خیال کیوں اپنے دل میں لائیا اسی درمیان ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی بیٹا دودھ کتنا بھی کم ہو جائے لیکن اس کا خیال رکھو ہمیں دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے کیونکہ ہمارے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جی امی حضور ہمارے بادشاہ کی جو بھی نیت ہو لیکن ہم کچھ غلط نہیں کریں گے اور دودھ میں پانی ملا کر لوگوں کو دھوکہ ہرگز نہیں دیں گے ماں نے شفقت سے بیٹی کو دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ نیکی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا تم مہمان کے لئے چائے ناشتہ تیار کر کے لاؤ اور ہاں اس کے راستے کے لئے کچھ روٹیاں اور سبزی ضرور ساتھ کر دینا ناشتہ کر کے مسافر ان سے اجازت لے کر روانہ ہو گیا اس نے چلتے وقت سونے کی ایک انگوٹھی ماں کو دینی چاہی لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی نیکی کا بدلہ لے کر اس کا ثواب ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی مسافر اپنے دل میں اپنی سوچ کے لئے بہت پریشان تھا اور بہت شرمندہ بھی دوپہر کو اس نے وہی روٹی کھائی جو رابیہ نے پوٹلی میں بان کر اس کے ساتھ کر دی تھی چھاگل سے پانی پیا اور چلتے چلتے شام تک اپنے محل کو پہنچ گیا لیکن اس نے اب ان لوگوں پر ٹیکس لگانے والے اپنے خیال کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایسی نیک حصلت پاکیزہ عادت مہمان نواز اور خدمت گزار عورتوں کے ساتھ وہ ایسا کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہو ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ ایک روز پھر اسی گاؤں میں اور اسی جھونپڑی کے دروازے پر موجود تھا لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں آیا تھا اس کے کئی وزیر بھی اس کے ساتھ تھے اور یہ شاہی کا افلا بہت سی چیزیں بھی لے کر آیا تھا جن کو ابھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا ماں اس مسافر کو دیکھ کر حیران رہ گئیں انہیں یہ سمجھتے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے انہیں اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ کہاں ہمارے ملک کا بادشاہ اور کہاں ہماری یہ چھوٹی سی جھونپڑی ان کو اس بات کا بھی ملال تھا کہ انہوں نے اس مسافر یعنی بادشاہ کی اور زیادہ خاطر مدارات کیوں نہ کی تھی بادشاہ نے اس جھونپڑی میں ماں کے سامنے ہی رابعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لڑکی ہم نے تمہاری اس دن کی بات سن لی تھی تم نے کہا تھا کہ آج ہماری بہنسوں نے دودھ بہت کم دیا ہے جس پر تمہاری ماں نے جواب دیا تھا کہ شاید آج ہمارے بادشاہ کی نیت قراب ہو گئی ہے ماں بیٹی دونوں حیران تھی اور پریشان بھی کہ شاید آج انہیں اپنی گلتی کی سزا ملے گی اس کے لیے انہوں نے بادشاہ سے معافی چاہی بادشاہ نے مسنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا ہاں تمہاری گلتی تو ہے اور ظاہر ہے گلتی کی سزا بھی ملتی ہے اس لیے ہم اپنے کئی وزیروں کے ساتھ تمہیں سزا دینے آئے ہیں بادشاہ نے رابیہ کو اپنے پاس بلایا وہ ڈرتے ڈرتے نظریں نیچی کیے بادشاہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اچانک بادشاہ نے زور کا کہہ کہا لگایا اور بناوٹی غصے کو دور کر کے آگے بڑھ کر شفقت سے رابیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ماں جی رابیہ آج سے ہماری بیٹی ہے اور ہم آپ سے اپنے شہزادے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اور ہاں ہم اپنی گلتی کی بھی معافی مانگتے ہیں جس گھر میں رابیہ جیسی نیک بیٹی ہو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا آج بادشاہ بڑا جذباتی ہو گیا تھا اور وہ ان سے سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا لیکن خوشی اور جذبات سے اس کا گلہ رند گیا تھا اور وہ آگے صرف یہی کہہ سکا ہماری گزارش ہے کہ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی رابیہ اور اس کی ماں کے لیے قیمتی تحائف اور زرک برک کپڑوں کا دھیر جھومپڑوں میں لگا دیا گیا ماں نے خوشی اور جذبات سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھ دیا کہ دنیا کی ساری عزت پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے انہوں نے بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا بیٹی اللہ تعالیٰ کبھی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا اور ماں باپ کی خدمت کا صلح تو وہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے تمہاری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم نے دودھ میں پانی نہ ڈال کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور لوگوں کو بھی کبھی دھوکہ نہیں دیا اور اس سے پہلے کہ بادشاہ بھی کچھ اور کہتے رابیہ شرما کر کوٹری میں بھاگ گئی ماں نے کہا آپ ہمارے بادشاہ ہیں آپ کا حکم سرانکھوں پر ہے میری بیٹی آج سے آپ کی بیٹی ہے آپ جو چاہیں تاریخ رکھ لیں بادشاہ نے کہا دودھ میں پانی نہ ملانے کی آپ کی نصیحت نہیں ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے اور ہم نے اس خوشی میں آج سے ہی اپنی ساری ریایہ کا ٹیکس ماف کر دیا ہے جس گھر میں رابیہ جیسی نیک صیرت لڑکی بلکہ جنتی ہور ہو وہ گھر جنت کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے اس پر ماں نے جواب دیا یقیناً اچھی تربیت ہی اولاد کے لیے ماں باپ کا سب سے بڑا انام ہے ماں جی ہم شادی کی تاریخ آج سے ٹھیک ایک ماہ بعد کی مقرر کرتے ہیں بادشاہ نے کہا اس دن آپ کے سارے گاؤں کی ہماری طرف سے ایک شاندار دعوت ہوگی ہر شخص کو نئے جوڑے دیے جائیں گے اور اگلے دن ولیمہ ہم اپنے محل میں کریں گے جس میں آپ کے گاؤں کے سبھی لوگوں کو آنا ہوگا جی اچھا جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسا ہی ہوگا ماں نے دپٹے کے کنارے سے خوشی کے آنسووں کو پہنچتے ہوئے کہا بادشاہ نے اشرفیوں کی کئی تھیلیاں ماں کی چار پائی پر رکھتے ہوئے کہا ماں جی آپ ان اشرفیوں سے شادی کی تیاریاں شروع کیجئے موسیقا